موسیقی اکیاسی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں غزہ کی پٹی میں وزارت سہید نے اعلان کیا کہ اسرائیلی خابیس فوج نے غزہ کی پٹی میں آٹھ ختل عام کیے جس کے نتیجے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاسی فلسطینی شہید اور ایک سو سولہ زخمیوں کو آسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے شہدہ اور زخمیوں میں زیادہ تر خواتین بچے اور بدور شامل ہیں وزارت سہید نے آج اپنی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں یہ بھی کہا کہ متعدد زخمی ابھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر دبے ہوئے ہیں ایمبولنس اور شہری دفعہ کا عملہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ گزشتہ اکتوبر کی سات تاریخ سے سہونی جاریت میں اکتیس ہزار سات سو باسٹ شہید اور تیرہتر ہزار سات سو بیانوے زخمی ہوئے ہیں سہت اکتوبر سے گزشتہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں سوالاک فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں زخمی اور لاپتہ ہیں جبکہ بیس لاکھ کے قریب فلسطینی شہری بے گھر ہیں گزشتہ کی بیشتر آبادی اسرائیلی ناکہ بندی کے نتیجے میں بترین قید کا شکار ہے اور لوگ قید کی ویسے بھی شہید ہو رہے ہیں دوستو دوسری خبر کے مطابق چینی سفیر کی اسماعیل ہنیہ سے ملاقات پرامی تحریک حماس کے سیاسی بیرو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اتوار کے روز قطر میں جمہوریہ چین کے سفیر سے ملاقات میں غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی بربریت اور قتل عام کو روکنے غزہ سے قابض فوج کی واپسی بے گھر ہونے والوں کی واپسی اور پناہ اور تعمیر نوک کی ضروریات کی پرامی پر زور دیا ہنیہ نے چینی وزارت خارجہ کے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے شعبہ کے سفیر وانگ کی جیان اس کے ساتھ تحریک کے ایک وفت کے ساتھ ریاست قطر میں چین کے سفیر زاؤ جیاؤ لین کی وجودگی میں ملاقات کی اس ملاقات میں حماس رہنوما نے کہا کہ ہمارے مطالبات واضح ہیں ہم ایک آزاد مکمل خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کے سیاسی مقاسد اور فلسطینی عوام کی اممگوں کے مطابق کام کر رہے ہیں تاکہ اہل قدس پر مجتمع ایک آزاد فلسطینی ریاست اور حق خودداریت کا حصول ممکن بنایا جا سکے دونوں وفود نے غزہ کی پٹی کی صورتحال سے متعلق سیاسی اور میدانی بیشرفت اور فلسطینی عوام کو جس جنگ کا سامنا ہے اس کو روکنے اور فوری مداد اور ریلی پہنچانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اسمال ہنیا نے قتل و غارت گریف فاقہ کشی کی سفاکانہ پالیسی قتل عام اور افرہ تفریح پیدا کرنے کی اسرائیلی قابض فوج کی کوششوں کو روکنے پر زور دیا ہے تحریک کے رنوما اسمال ہنیا نے بھی دونوں دوست کے درمیان قریبی تعلقات پر فخر کا اظہار کیا انہوں نے سلامتی کونسل اقوام مرتحدہ اور عالمی عدالت انصاف میں چین کے کردار کی تعریف کی اور ساتھی غزہ کی پٹی میں انسانی امداد بھیجنے کو سرحا چینی سفیل کاؤ شاولین نے فلسطینی اور چینی عوام کے درمیان قریبی اور تاریخی تعلقات اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے چین کے مضبوط موقف اور فلسطینی عوام کی آزادی خودموقتاری اور ریاست کے جائز مطالبات کی حمایت کے عظم کا عادہ کیا انہوں نے جنگ کو روکنے فلسطینیوں کے قتل عام کو بند کرنے اور ان کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی ضروریات پر زور دیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ تحریک حماس فلسطینی قومی دھارے کا حصہ ہے اور چین اس کے ساتھ تعلقات کا خواہ ہے غزہ کو قید کا سامنا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے دوستو وہیں یہ بھی خبر ہے کہ یوروپی کمیشن کے صدر ارسول آوان ڈیلین نے کہا کہ غزہ کی پٹی کو قید کا سامنا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے انہوں نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کے معاہدے پر زور دیا ڈیلین نے قاہرہ میں مصری یوروپی افریقی اجلاسی خطاب میں رفے میں اسرائیل کے فوجی آپریشن شروع کرنے کی اثرات کے بارے میں یوروپی یونین کے خشیات کا اظہار کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب پوری جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں قیدیوں کی رہائی ہو اور مزید انسانی امداد غزہ کی پٹی تک پہنچ سکے یوروپی کمیشن کی صدر نے مزید کہا کہ وہ مصر اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ شانہ باشانہ کام کرے گی تاکہ ہر ممکن طریقے سے غزہ کو براہ راست امداد پہنچائے جا سکے انہوں نے کہا کہ مصر مشرق وستہ میں استحقام اور سلامتی کا ستون ہے وان ڈیڑ لین نے شہرے کو تحفظ فرام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے فلسطینی کی جبریخ نقل مقانی قبول نہیں کی جائے گی انہوں نے غزہ کی پٹی میں جلد از جلد جنگ بندی پر دور دیا تاکہ قائدوں کی رہائی اور غزہ میں مزید انسانی امداد کی تنسیل ممکن ہو سکے یوروپی کمیشن کی صدر نے غزہ کی پٹی کے جلوم میں واقع شہر ایفے میں فوجی آپریشن سے خبردار کیا اور انہوں نے وہاں کی نیتی شہری آبادی کو لاکھ خطرات پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم دو ریاستی حل کے حصول کے بنیاد پر دیر پا آمن کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں یہ جی دوستو اسرائیلی جاریت اور فلسطینی عوام پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آمنہ سامنے میڈیا کی خاص ریپورٹ ہماری آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے میں آپ کا دوست کیمیر پرسن شاہن پٹن سے ساتھ اجازت چاہتا ہوں شکریہ جائن جائے مارشن اللہ حافظ